پاکستان سوپر لیگ کی سب سے مقبول ترین فرنچائز اسلامباد انیٹیٹ کے میر آر کے بیٹسپن آزم خان نے چھکوں کی برسات کر دی دو سو میٹر لمبا چھکا لگا کر تاریخی ریکارڈ بھی اپنے نام کر دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آزم خان نے کون سے تاریخی ریکارڈ اور اس کے حساس عالمی ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں لیکن اس سے پہلے میرا آپ سب سے ایک چھوڑا سوال ہے آپ نے مجھے کمنٹ بار میں اس کا جواب ضرور دینا ہے کیا آپ پاکستان کے لیگ کے ٹیم کے میرے آر کے بیٹسپن افتخار احمد اور اس کے حساس عالم خان کو ٹی ٹوئنٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے یس اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے نو آپ نے یس یا پھر نو میں کمنٹ تو ضرور کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پاکستان کے لیگ کے ٹیم سے جوڑی ہر خبر سے بخبر اینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ آج پاکستان سوپر لیگ 2030 کا میچ نمبر 13 کھل گیا جو کہ اسلامباد انیٹڈ اور کوئٹا کے درمیان کھل گیا اسلامباد انیٹڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو چھے کھلانوں کے نقصان پر مقررہ 20 اور میں 220 رنز بنائے لیکن آج آزم خان نے جو اپنے والد کے ٹیم کے خلاف جو بیٹنگ کیا پوری تاریخ اس کو یاد رکھے گی آزم خان نے آج صرف اورسی 42 گیندوں کا سامنا کیا اور 97 رنز بنائے اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے آزم خان نے آٹھ چھکے اور اس کے ساتھ نو چوکے لگائے پاکستان سوپر لیگ کی آٹھ سیزن ہو چکے اور آٹھ سیزن میں کوئی بھی ایسا کھلاری ابھی تک نہیں ہے جس نے آٹھ چھکے اور اس کے ساتھ نو چوکے لگا کر اتنے سارے رنز بنائے اس کے ساتھ ایک ٹیم کی طرف سے بھی پاکستان سوپر لیگ کی وائٹ ٹیم اسلامباد انیٹڈ ہے جنہوں نے ایک اننگ میں اتنے سارے چھکے مارے ہیں اس کے ساتھ آزم خان نے پی ایس ایل کا ایک اور ریکارڈ بھی اپنے نام کیے آزم خان پاکستان سوپر لیگ کی وائٹ کھلاری ہے جنہوں نے فورٹی ٹو گیندوں پر نائنٹی سیوہ رنز بنائے اور اس کے ساتھ دو سو تیس اشارہ نو پانچ کے سٹرائک ریٹ سے آزم خان نے رنز بنائے ہیں